ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے تین چار دنوں سے میں جو نقلی امیر یوٹیوبرز ہیں جو خود کو امیر دکھا کر لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں ان کی اصلیت آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں میری نظروں کے سامنے سے بہترین ایک قرآن کی آیت گزری میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا لیکن ایک بات کلیر کر دوں کہ میرا ان یوٹیوبرز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے الحمدللہ کوئی حسد نہیں ہے کیونکہ میرا کونٹنٹ ان سے بالکل مختلف ہے اللہ تعالی نے بہت عزت دیئے لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بس پیسہ کماؤ اگر کوئی ملوی یا عالم کہتا ہے کہ حلال کماؤ تو اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں ایک بندہ آپ کو گالیاں دے کر زلیل کر کے کہتا ہے کہ پیسہ کماؤ اب اگر کوئی ب بندہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ وہی گالیاں دیتے ہو تو سوچو کہ آپ کے ذہن کو کس طریقے سے کرپٹ کیا جا رہا ہے پیسہ بالکل کماؤ لیکن حلال طریقے سے جتنا چاہو کماؤ لیکن اس کے لیے اتنا بھی مد گرو کہ آپ کی سلف رسپیکٹ ختم ہو جائے قرآن پاک کی ایک بہترین آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے صرف وہ باقی رہے گا اور ان لوگوں نے جو صبر کیا ان کو ان کے بہترین کاموں کا عجر ضرور ملے گا اس کے علاوہ بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جس میں مال کو فتنہ کہا گیا ہے بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے یہ ختم ہو جانی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھوک سے مرو آپ غریب مرو یا آپ سستی کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل پیسہ کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسرت کے لیے نہیں برکت کے لیے دعا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کا حق مارنے کے بجائے اپنی محنت سے کماؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے پر تکبر مت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو پیسے آ جائیں تو لوگوں کو نیچے مت سمجھو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہو تو اس پیسے سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو کیوں کہ یہ پیسہ آپ کے لیے وبال جان اور وبال ایمان بھی بن سکتا ہے اور صرف یہ نہیں میرے پاس بہت سارا کانٹنٹ پڑا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ یہ موبائل کس طرح خریدتے ہیں انشورنس کروانے کے بعد موبائل کو توڑکے آپ کو پولتے ہیں کہ میں امیر ہوں اسی طریقے سے ایک کریڈٹ کارڈ آتا ہے وہ خریدنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو فرس کلاس میں ٹریول کر رہا ہوں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ کس طریقے سے نکلی گھروں میں بیٹھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس کتنا پیسہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے غلط ہیں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو آپ سے یہ کہے کہ میں نے چھ مہینے میں اتنا بنا لیا ایک سال میں اتنا بنا لیا یقیناً اس میں دھال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہوتا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ حرام نہیں کمارا لیکن میجورٹی آپ کو حرام دکھاتی ہے حرام کی پیچھے لگاتی ہے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں ناشکری پیدا کرواتی ہے خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنے شہروں کو ٹیک کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو تم اس طرح کا کام کیوں نہیں کرتے ایک مرد کیلئے کتنی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کو کسی اجنبی کے ویڈیو میں ٹیک کرتے ہو بولے کہ تم بھی ایسا پیسہ کماؤ تو یقیناً یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس سوشل میڈیا کے یہ جو نقلی جو ہے وہ ایک دنیا ہے اس میں نہ آئے ریالیٹی کو دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھیں اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو میری دو تین پرانی ویڈیوز دیکھ لیجئے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے ایک ٹرائپ کیا جا رہا ہے آپ کو صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ